ساٹھ کی دہائی کے سوا کسی بھی سابقہ حکمران نے موسمیاتی چیلنجز پر کوئی توجہ نہ دی آقبتنا اندیشی اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کی جانب بے حصی کے باعث محولیاتی خطرات مزید پڑ گئے موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں پانچوہ نمبر جنگلات کا محض دو آشاریہ دو فیصد رقبہ اور جنگلات کی کٹائی کی خطرناک شرع پانی کی سطح دو ہزار پانچ میں خطرے کی لکیر سے نیچے گر گئی جبکہ دو ہزار پچیس تک پانی کی قلت کی سر پر لٹکتی تلوار شدید ناموافق موسمیاتی وقوعے ایک سو باوٹ نتیجتاً معاشی نقصان دین آشاریہ آٹھ ارب ڈالرز جبکہ تقریباً دس ہزار قیمتی جانوں کا زیادہ درجہ حرارت میں سالانہ سفر آشاریہ پانچ ڈگری سیلسیس اضافہ ان سب عوامل کے باعث پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں سے ایک ہو گیا اشکسمتی سے ایک ایسے لیڈر نے حکمرانی سنبھالی جو نہ صرف بگڑتی ماہولیاتی صورتحال کے لیے فکر مند تھا بلکہ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے پورا زمبی تھا یہی وجہ ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے دو سال کی قلیل مدت میں ہی متعدد قابل تحسین اقدامات اٹھائے گئے انشاءاللہ ہماری منسٹری کی طرف سے جو عمران خان صاحب نے ویجن دیا ہوا ہے کلین این گرین پاکستان کا وہ انشاءاللہ کوویٹ کا بھی مقابلہ کر رہی ہے وہ انشاءاللہ لوگوں کو نوکلیاں بھی دے رہی ہے ٹین بلینٹری سنامی درخت ماحول کے لیے نظام تنفس کا کام دیتے ہیں بلینٹری سنامی کے نام سے خیبر پختنخواہ میں شروع کیے جانے والے اس منصوبے نے بہت سی کامیابیاں سمیٹی جن میں تین لاکھ پچاس ہزار ہیکٹر جنگلات کی بحالی سبزہزار میں پانچ فیصد اضافہ سفر آشاریہ پانچ ملین ماحول دوست روزگار کی فراہمی شامل ہے اب ملک بھر میں ٹین بلینٹری سنامی منصوبہ نہ صرف فیضہ کو صاف کرنے میں کردار ادا کرے گا بلکہ زمین کے کٹاؤ کے خلاف ڈھال بن کر قدرتی آفات کی راہ میں بھی دفاقی لکیر ثابت ہوگا مزید برہ زائد پانی کو جذب کر کے زیر زمین پانی کی سطح برقرار رکھنے میں بھی مابن ثابت ہوگا صرف یہی نہیں بلکہ فیضہ میں نمی کو برقرار رکھ کر آبی چکر میں توازن کا موجب بھی بنے گا پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹیف گرین سٹیمولیس کے زیر احتمام شروع کیے جانے والے اس چاندار منصوبے کا آغاز پندرہ قومی پارکز کا اعلان کر کے کیا گیا جس کے مقاصد میں دو ہزار تیس تک محفوظ علاقہ جات کی رقبے میں پندرہ فیصد اضافہ محولیاتی تنو کا تحفظ جنگلی حیات کی حفاظت ہزاروں افراد کو گرین روزگار کی فرامی کلین گرین پاکستان تحریک منصوبے کے پیچھے پانچ کلیدی مسائل سے نمٹنے کی غرصے رویوں کی تبدیلی اور اداریاتی اسلحات کا عظم کار فرما ہے شجرکاری ہریالی ٹھوز فضلے کا انتظام مایا فضلے کا انتظام صحت و صفائی حفظان صحت کلین گرین پاکستان کی جھتری تلے دو اور منصوبہ جات کا افتتاہ بھی کیا گیا کلین گرین چیمپین پروگرام کلین گرین پاکستان انڈیکس یہ جو نیچر سے محبت ہے یا پاکستان سے یہ اصل میں محبت ہے طریقے انصاف حکومت ٹاؤن اور ماسٹر پلاننگ کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنے والی پہلی حکومت ہے نتیجتاً قدرتی جنگلات اور قطعات کا تحفظ ممکن ہوگا قدرتی خوبصورتی کا انسانوں کے خلاف تحفظ ممکن بنانے کے لیے ایکو ٹورزم کا فروغ پلاسٹک بینگس پر پابندی آئیت کر دی گئی گرین گروت ایجنڈا کے تحت گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم کرنے کے لیے بھی متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں موسر اندھن غیر موسر یورو ٹو اندھن سے موسر یورو فائیو کی جانب بتدریج منتقلی کا جامع پلان الیکٹرک گاڑیوں کی پولیسی 2019 میں پاکستانی تاریخ کی پہلی قومی الیکٹرک ویکل پولیسی کے آغاز کا سہرہ بھی تحریک انصاف حکومت کے سر جاتا ہے بھوایتی اینٹوں کے بھٹے کی جگہ موسر زگ زگ ٹیکنالوجی کا استعمال نتیجتاں کوئلے کی 20 فیصد کم خپت کاربن کا 40 سے 60 فیصد کم اخراج کلین اینرجی کی جانب بنتقلی پاکستانی اینرجی مکس 66 فیصد حیاتاتی ایندن پر مشتمل ہے جو کاربن کے اخراج کی بڑی وجہ بنتا ہے تھرمل وسائل پر انحصار کم کرنے کی غرص سے آبی بجلی کے بہت سے منصوبہ جات کی بنیاد رکھی جا چکی ہے جبکہ بہت سے منصوبہ جات پر کام جاری ہے 2030 میں تکمیل پانے کے بعد یہ منصوبہ جات 12900 میگا وارٹ ماحول دوست بجلی کی پیداوار کے قابل ہو جائیں گے علاوہ عزی پانی کی قلت سے بھی نمٹا جا رہا ہے آبی زخائر کی صلاحیت بڑھانے کے غرص سے مختلف منصوبہ جات کا افتتا کیا گیا ہے وزیر آزم عمران خان کی زیر قیادت پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم کوشہ ہے سڈی جی تیرہ حدف کا دس سال قبل حصول حکومت وقت کی سنجیدگی کی درخشہ مثال ہے تحریک انصاف کی زیر قیادت شروع کیے جانے والے منصوبہ جات طویل مدتی ہیں نہ تو ان کے سمرات چند دنوں یا مہینوں میں ظاہر ہوں گے نہ ہی ان سے تحریک انصاف کے ووٹ بینک پر خاطر خواہ اثر پڑے گا لیکن یہ منصوبہ جات ایک عمر ضرور یقینی بنائیں گے آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی زمانت دیتا ایک صاف سرسبز و شاداب پاکستان